السلام علیکم everyone میں ہوں سدیس رفیق and last month میں نے پانچ کتابیں پڑھی for a very long time since 9 or 10 i've had this opinion کہ less reading یا کچھ نہیں پڑھنا can lead to mental and persona fragility یہ خوف میرے ذہن پر اس قدر تاری رہا کہ زیادہ پڑھنا زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ جاننا میرے زندگی کا ایک مقصد بن چکا ہے on average ہر مہینے میں 6 سے 7 کتابیں پڑھتا ہوں considering some things کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے تو کتاب میرے لیے کتنی important ہے مہینے بھر میری مصرفیات کیا ہیں کتاب کو لے کر میری excitement کتنی ہے size of the book یہ کتاب میرے لیے جنرل read ہونے والی ہے یا پھر اس کے ہر ایک sentence پر غور فکر کہ مجھے ضرورت ہے so this video is gonna be a brief journal on what I read last month starting off with Robert Cialdini's influence the psychology of persuasion دنیا کے powerful کتابوں میں سے ایک The 48 Laws of Power میں Robert Greene لکھتا ہے کہ اس دنیا میں ایک جنگ چل رہی ہے لیکن آپ کو کوئی دشمن نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں سارے لوگ آپ کو fair, decent اور democratic نظر آئیں گے کیونکہ یہ جنگ ایک civilized جنگ ہے it is a civilized war اور ایک civilized war کے دوران اگر آپ seduction, deception, manipulation دھوکہ دینا نہیں جانتے تب تک آپ اس جنگ میں ٹک نہیں پائیں گے survive نہیں کر پائیں گے اور persuasion, manipulation کا سب سے اہم حصہ ہے Robert Chardini the psychology of persuasion کے اوپر expertise رکھتے ہیں and throughout this book اپنے research سے وہ fundamental یا پھر progressive principle سے ہمیں دو چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے firstly آپ persuasion منانے کے رازی کرنے کے art کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے master کر سکتے ہیں اور دوسری یہ کہ کیسے آپ persuasion کے art سے خود کو defend کر سکتے ہیں اور یہ دونوں چیز اتنی زیادہ important ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان اور دنیا کا کوئی بھی طاقتور انسان اور دنیا کا کوئی بھی خطرناک انسان اس کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں آپ کو نمائع نظر ضرور آئیں گی اور اس کے شخصیت کے اہم حصے اور جز ہوتے ہیں مورووروہ نپولین ایلیف بای انڈرو روبرٹس وائل ایلیسٹ فردی بکس ایم گنا رید ایم گنا رید ایم گنا رید اور ایر میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک مہینی کے اندر ایٹ لیسٹ میں ایک بیوگرپی یا پر ایک اوٹو بیوگرپی پڑھوں نپولین نپولینک وار فرنچ ریولوشن اس دوران کی انفلونشل پرسنالیٹیز فگرز اور ایونٹس کے اوپر میں کافی کچھ پڑھتا رہتا ہوں کیمپینز اف نپولین دی لیٹرز اف نپولین ٹو جوسیفین اور ریسنلی میں نے پڑھی تھی تیلرانٹ بائی دف کوپر ایک ساری خوبصورت کتابیں میں پڑھ چکا ہوں لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے ریڈلی سکوٹ اور میرے سب سے پسندیدہ آدھاکاروں میں سے ایک واکین فینکس کی فلم آرہی ہے جو کہ نپولین بوناپارٹ کی زندگی کی اوپر ہوگی تو اس فلم سے پہلے میں نے اس کتاب کو پڑھنا ضروری سمجھا تاکہ میں نپولین کو از ای سبجکٹ ریوائز کر سکو انڈر رابرٹس کی کتاب نپولین ایس دی بیسٹ ایف ریٹ اون نپولین یہ کتاب ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلوریشن ہے جہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے نپولین بوناپارٹ ایک ہمبل بیگننگ سے آنے کے بعد پھوری دنیا کے اوپر فلوینٹس چھوڑ جاتے ہیں یہ کتاب ان کے سٹرینڈز کو ڈسکس کرتی ہے ان کے فلوس کو ڈسکس کرتی ہے ان کی لیگیسی ان کے ریفارمز ان کی سٹریٹیجیز ان کے ریلیشنشپس کو ڈسکس کرتی ہے ایسے ریلیٹلیس پرسیوٹ آف پاور کو ڈسکس کرتی ہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ نپولین کی رائس اور نپولین کے ڈاؤن فال کے بارے میں ہمیں ایک اچھی انسائٹ دیتی ہے تیسری کتاب جو میں نے پڑھی is a classic The Daughter of Time بائی جوسفین ٹ یہ ایک ڈیٹیکٹیو نوبل ہے written in the year 1951 بہترین کرائم اور میسٹری نوبلز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور ڈیٹیکٹیو فکشن میں اس کا اپنا خود کا ایک مقام ہے اگر آپ ان لوگوں میں سہیں جن کا اپنی لائبریری میں ایک الیک سیکشن بنانا پسند ہے ڈیٹیکٹیو فکشن کے لیے I assure کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ کتاب آپ کے اس سیکشن کا حصہ ضرور ہوگی اس کتاب کی کہانی کے بارے میں بتا کر میں آپ کے لیے کچھ سپوائل نہیں کرنا چاہتا البتہ یہ ٹپ ضرور دے سکتا ہوں کہ اس نوبل کو شروع کرنے سے پہلے King Richard III اور Princess of the Tower کے بارے میں آپ چان لیجئے گا کیونکہ اس کہانی میں Inspector Alan Grant کی investigation دکھائی جاتی ہے جب وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ King Richard III کے جو villainous portrayal ہے اس کے پیچھے اور Princess of the Tower کے پیچھے کا راز کیا ہے اس کی mystery کیا ہے اگلی کتاب پر جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ imagine کریے کہ آپ کی life میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے آپ کے ذہن میں زندگی کو لے کر کافی سارے سوالات ہیں آپ زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں لیکن تب ہی آپ کو ایک bookshop میں رہنے سے introduce کرا دیتی ہے اور وہ کتابیں وہ literature وہ عدب وہ الفاظ وہ کہانیاں آپ کی پوری زندگی change کر دیتی ہے So the fourth book I had pleasure of reading was A Taze at the Morisaki bookshop by Satoshi Yagi Sawa یہ کہانی ایک لڑکی کے around revolve کرتی ہے کہ کس طرح زندگی کو لے کر اس کے کافی سارے doubts اور confusion ہوتے ہیں لیکن Japan کا ایک famous area جو آج پھر اپنی کتابوں کی وجہ سے بہت famous ہے وہاں پر اسے ایک bookshop میں اور وہاں books پڑھ کر literature's introduce ہو کر اس کی زندگی بدل جاتی ہے وہ خود کو سمجھ پاتی ہے دوسروں کو سمجھ پاتی ہے زندگی کو سمجھ پاتی ہے اور زندگی کے complex themes کو بھی explore کر کے انہیں سمجھ پاتی ہے اس طرح اس کی پوری life change ہو جاتی ہے اور اپنے حساب وہ کئی اور لوگوں کی life بھی change کر دیتی ہے The last book I read was Milk and Honey by Rupi Kaur اس کتاب کو میں نے سب سے پہلے شروع کیا تھا اور میں نے سب سے آخر میں ختم کیا تھا اس کتاب میں Rupi Kaur کافی سارے subjects کے اوپر لگتی ہیں یہ ایک abstract non-fiction fiction کی category میں آتی ہے genre میں آتی ہے آپ اس کو ایک poetry بھی سمجھ سکتے ہیں اور آپ اس کو نصر بھی سمجھ سکتے ہیں Rupi Universal themes کے اوپر لگتی ہیں لیکن عورتوں کے درمیان وہ اسی لیے مقبول ہیں کیونکہ عورتیں ان کے feminist اپروچ ان کی فیمینسٹ ایکسپیرینسز ان کے فیمینسٹ ایموشنل ایکسپریشنزم سے کافی ریلیڈ کر پاتی ہیں Rupi جہاں محبت کی بارے میں لگتی ہیں جہاں empowerment کے بارے میں لگتی ہیں identity کے بارے میں لگتی ہیں جہاں خوبصورت چیزوں کے بارے میں لگتی ہیں ریب کے بارے میں لگتی ہیں ابیوز کے بارے میں لگتی ہیں ملکن ہنی ایک ایسے کتاب جس کو آپ باعث تھا ٹھہر کر پڑنا چاہیں گے کیونکہ آپ یہ ضرور سوچنا چاہیں گے کہ اس چیز کے لگتے وقت روپی کے ذہن میں کیا چل رہا تھا فیلرز this is all for today اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سارے کتاب جن کو میں نے منشن کیا رہا ان کے بارے میں میں اور بات کروں یا پھر سب کے بارے میں اور زیادہ باتیں کروں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ خوش رہے